دوستو جیدہ تر پیرنٹس کی یہ کمپلینٹ رہتی ہے کہ ان کا بچہ کھانا نہیں کھا رہا ہے کھانے کے علاوہ وہ ساری چیزیں کھا رہا ہے مہگی کھا رہا ہے بسکٹ کھا رہا ہے سناکس کھا رہا ہے لیکن جب کھانا اس کو دیا جاتا ہے تو وہ ریفیوز کر دیتا ہے کہ میں کھانا نہیں کھاؤں گا دوستو میں اپنے ایکسپیرنس کے ساتھ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب پیرنٹس اپنے بچے کو ملٹیپل آپشنز پروائیڈ کر دیتے ہیں کھانے کے علاوہ اس کے پاس اور بہت آپشنز ہیں بریڈ کھالے ٹوست کھالے سینڈوچ کھالے یا کوئی اور بجار سے بنی ہوئی کوئی بھی چیز ہے یا مہگی ہے یا کچھ بھی ہے وہ کھالے تو ایسی کنڈیشن میں بچے آپشنز کو دیکھ کے چوزی ہو جاتے ہیں وہ نورملی کھانا چھوڑ دیتے ہیں اگر آپ آپشنز اسے پروائیڈ کرنا بند کر دیں گے یہ چھوٹا سا سرلسہ ہو پائے ہے آپ آپشنز پروائیڈ کرنا بند کر دیجے وہ ایک دن دو دن تیسے دن وہ آٹومیٹیکل ہی کھانے پر ڈیورٹ ہو جائے گا آپ کو اس کے لیے کسی بڈیارٹیشن کو کسی چارل سپیشلس کو یا کسی ڈاکٹر کو کنسلٹ کرنے کی ضرورت پڑے گی نہیں آٹومیٹیکل ہی اس کی باڈی ڈیمانڈ کرے گی فوڈ کے لیے وہ فوڈ مانگے گا تو اس کنڈیشن میں اسے دال روٹی سبجی اور گھر کا کھانا لیجئے اس سے دو بینیفٹ ہیں ایک تو آپ انسہسی جو باہر کا جنگ فوڈ ہیں یا جو پریزرابیٹیوز والا فوڈ ہے بچے کو دے کے بیمار ہونے سے بھی روک سکتے ہیں دوسرے نمبر پہ آپ انسہسی اس کی ڈیمانڈ پوری کر کے ایک غلط کلچر بھی پروائیڈ کرنے سے ہٹ جاتے ہیں اور آپ کی پاکٹ کے اوپر بھی ورڈر نہیں آتا ہے آپ کو میری یہ باتیں اچھی لگتی ہیں ویڈیو شیئر کریے لائک کریے اور چینل کو سبسکرائب کریے تینکیو جائیں